نمسکار کسان بھائیو سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں راستان میں لیسون کی بمپر پیداوار بڑھتے باؤ سے کسانوں کے چہرے کلے ویدیس میں بھی ہو رہی ہے لیسون کی سپلائی جہاں کسان بھائیو راستان کے اڑوتی سمباغ میں اس بار پچھلے وار کی تلنا میں اچھی کچھ پسل ہے اچھی پیداوار ہونے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو لیسون کے باؤ بھی اچھے مل رہے ہیں پچھلے سال کے مقابلے اس بار لیسون کے باؤ شروعات سے کسانوں کو ٹھیک مل رہے ہیں کوٹہ سمباغ میں پچھلے سال کے مقابلے اس بار لیسون کے باؤ میں ٹھیک تھاک تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے کوٹہ کی کرسی اپر زہبندے میں ان دنوں لیسون کے باؤ ٹھیک تھاک چلے ہیں تھوک میں لیسون کے باؤ چار ہزار سے اٹھار ہزار روپے پر تکینٹھل ہے باؤ اور بھی بڑھنے کی امید ہے یہاں کسان بھائیوں کسانوں کے ساتھ ساتھ ویعاپاری بھی مال کے سٹوکنگ کرے ہیں یعنی لیسون سٹوک کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کچھ ویعاپاری لیسون کو بنگلہ دیش میں نریات بھی کرے ہیں یعنی راستان سے بنگلہ دیش کو لیسون نریات بھی ہو رہا ہے کچھ شہروں میں بھی بیجے جا رہے ہیں یعنی دیش کے الگ راجیوں میں بھی راستان کا لیسون جا رہا ہے کسان سنگٹنوں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کسانوں کو باؤو ٹھیک تھاک ملا اس سال ربی سیزن میں پانچ لاکھ شہدی کسانوں نے لیسون کی پسل کو بھویا تھا یعنی لیسون کی بھوائی کا رکبہ اس بار بڑھا تھا اور اتفادن بھی ٹھیک نکلا اس بار کسانوں کو باؤو بھی ٹھیک مل رہے ہیں کسانوں کے چہرے پر کسی ہے اس بار لگ بگ کوٹا سنباغ میں چھہ لاکھ میٹرک ٹن پیاز کے پیداوار کی امید جتائی جاری ہے باماسا منڈی میں اچھے کیوالٹی کی بڑی گانٹ والے ڈبل بم لیسون 21 جار روپے پرتی کیونٹل تک پہنچ گئی ہے جیہاں کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ اس بار فروری سے منڈیوں میں لیسون آنے لگا تھا پھلا لیسون کا منڈیوں میں آنے کا شلشلہ لگا تھا جاری ہے منڈی میں ہر روز قریب پندرہ جار کیونٹل لیسون بھکنے آرہا ہے منڈیوں میں میڈیم کیوالٹی کے لیسون دس سے چودہ جار روپے پرتی کیونٹل بھک رہے ہیں تو چھوٹی گانٹ یعنی چھوٹی کلی والا لیسون چار جار روپے پرتی کیونٹل بھک رہا ہے لگاتار باؤ بڑھنے سے ویہاپاریوں نے لیسون کا سٹوک کرنا شروع کر دیا ہے اور آگے لیسون کے باؤ میں تیجی کے سنکیت بنے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال دوزار تیس میں بیس ٹن لیسون راستان سے ایکسپورٹیک کیا گیا تھا جون اور جولائی میں کوٹہ بارہ چپڑ بڑھو دا ہے سہی تھا انہم انڈیوں میں بیس زار ٹن لیسون بنگلہ دیش کو بھیجا گیا تھا اس بار اس میں لگ بگ ستر فیشدی تک اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی پچھلے سال کے مقابلے تین گناہ اس بار لیسون کا نریعت کیا جائے گا ایسے میں آنے والے دنوں میں کسان بھائیوں پورے دیش میں لیسون کے باؤ اچھے ملنے کے امید ہیں علانکہ راستان کے میں ابھی بھی لیسون کے باؤ کسانوں کو ٹھیک مل رہے ہیں مدہ پردیش راستان مہاراشتر سبی جگہ پر آل پھل آل میں کسانوں کو لیسون کے باؤ ٹھیک ٹاک مل رہے ہیں اور آگے بھی تیجی کی پوری سمباؤں نہیں ہے دھنے بات